موسیقی سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا اس ڈی پی اوز اور ایس اے چوز دیگر پولیس افتران کو انتخابات کے دوران فل پروف سیکیورٹی امنوان کو یقینی بنانے کے لیے ہدایت دیں گے انہوں نے پولنگ سٹیشن پر موجود الیکشن کمیشن کے عملے سے ملاقات اور پورا منت انتخابات کے لیے مکمل سیکیورٹی کی یقین دہانی بھی کرائیں ایس ایس پی قرنگی کا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پولنگ سٹیشن کا دورہ اہم خبر پولیس امنوان کو سیکیورٹی کے لیے فل پروف انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کر دی گئی ہے آپ کو بتائیں کراچی میں زمنی بلدیاتی انتخابات کا میدان آج سجے گا کراچی میں دس بلدیاتی نشستوں پر زمنی انتخابات ہوں گے آپ کو اہم خبر دیں ایس ایس پی قرنگی کا سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے پولنگ سٹیشن کا دورہ کیا گیا ہے صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے کہا ہے پاکستان میں ترقی کے رفتار بہتر مہنگائی کی کمہ ٹوٹ رہی ہے پاکستان میں معیشیت بہتر ہو رہی ہے ملک آگے بڑھ رہا ہے اگر ہماری حکومت میں خلل نہ آتا تو آج پاکستان ایشین ٹائگر بن چکا ہوتا شباہ شریف ملک کی حالت بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں خوالچہ آصف کے ساتھ آنے والے واقعے پر رد عمل دیتے ہوئے نواز شریف کا کہنا تھا کہ جن لوگوں نے خوالچہ آصف کے ساتھ یہ حرکت کی ان کے نصیب میں یہی ہے لوگوں کے پیچھے بھاگنا یہی ان کی ٹریننگ اور گرومنگ کی گئی ہے خوالچہ آصف مرد مجاہد ہیں جہاں کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھتے نہیں یہ بہت ملک کو نقصان پوچھایا آپ نے فیصلے کر کے اور مسلم لیگ کی تنظیم کو ایک مضبوط اور فعال تنظیم میں بدل سکیں جس کی اشد ضرورت ہے ملک کو آگے لے کے جانا ترقی کرنا اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پاکستان گرداب سے نکلتا ہوا اب نظر آرہا ہے پاکستان ترقی کا پہیا پھر چلنا شروع ہو چکا ہے دل و جان کے ساتھ ملک کی جو ہے وہ حالت بدلنے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی اور ہم نے یہ کام کیا مسلم جنہوں جب بھی آئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے جب بھی آئی ہے پاکستان اس طرح سے اوپر گیا ہے وزیرالہ پنجاب مرم نواز کے مخالفین پر وار کہتی ہیں رات و رات تدریل نہیں آتی لیکن چند ماہ میں بہت بڑی آئی ہے لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مرم نواز کا کہنا تھا مخالفین کی نظریں جوتوں بیگ اور کورٹ پر ہیں بار بار احتجات کی کال دی گئی پانچ سو سے زیادہ لوگ نہیں آئے مخالفین کے پاس تنقید کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں مرم نواز نے کہا لہور میں ایک ہزار بیٹس کا ہسپتال بن رہا ہے اپنا گھر سکیم پورے پنجاب میں شروع ہو چکی اپنے گھر کے لئے پنرہ لاکھ روپے بلا سود کرزہ دے رہے ہیں کسان کارڈ سکیم شروع کر دی گئی ہے جب بھی نواز شریف کے حکومت آئی ملک نے ترقی کی ملک سے فتنہ پارٹی کا خاتمہ ہو رہا ہے امیہ صاحب یہاں موجود تھے پچھلے تین سال تو جس طرح سے آپ نے پارٹی کیلئے کام کیا تو ہم سب نے دیکھا اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے کیونکہ مسلمی نون کامیاب ہوتی ہے تو پاکستان کامیاب I think above 25 years انہوں نے دیئے ہیں پارٹی کو اب بھی پارٹی میں ہیں اور پارٹی کے بہت بہت ان کے ساتھ میرے بھائیوں والا رشتہ ہے بہت خدمت کی ہے انہوں نے پارٹی کی ہر فرنٹ پہ مشکل سے مشکل وقت میں یہ کھڑے رہے ہیں جس طرح نواز شریف کے ساتھ یہ honestly مشکل وقت میں ایک طرف ایک بھائی ہوتا تھا دوسری طرف دوسرا بھائی ہوتا تھا تو میں مجھے وہ میں کبھی بھلا نہیں سکتی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے میں بہت خوش ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ پہلے سے بڑھ کے پارٹی کیلئے اپنا جو ذمہ داریاں وہ ادا کرتے رہیں وزیرت دفعہ خواجہ عاصف نے کہا ہے نواز شریف فارم کے خاندار نے قیدوبند کی صحبتیں برداشت کی نواز شریف کے سامنے ان کی بیٹی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا بدترین دشمن بھی ایسا نہیں کرتے جوبانی پی ٹی آئی نے کیا تھا آج ہمیں نواز شریف کی جد جہت کا سمر مل رہا ہے ملکی معیشیت بہتر ہو رہی ہے ملک کے تمام آشی شاری بہتری کی جانب سے جا رہے ہیں وکٹمائزیشن کا جو ہے وہ نشانہ بنائے جیل اور قید کی جو صحبتیں برداشت کی کیمیہ صاحب کی موجودگی میں جیل سے مریم کو جو ہے گرفتار کیا گیا یہ بدترین دشمن بھی جو ہے اس طرح کی حرکت نہیں کرتے جو عمران خان نے اس وقت کیا ہوم رمیٹنس جو ہے وہ بھی چار ارب ڈالر جو ہے وہ بڑی ہیں انٹریسٹ ریٹ جو ہے ساڑھے بائی سے ساڑھے پندرہ پی آیا ہے سٹاک مارکٹ جو ہے وہ میرا حلیت تیس ہزار جو ہے وہ اوپوائنٹ سوپر کے ہی ہے لندن میں خواجہ آصف سے بتمیزی کا واقعہ لندن میں سٹیشن پر خواجہ آصف کو گالیوں اور دھمکیوں کی ویڈیو منظر عام پر آگئی نامعلوم شخص کو خواجہ آصف کا تاقب کرتے اور انہیں شاکو حملے کی دھمکی دی خواجہ آصف کے قریبی ذرائع نے واقعہ کی تذیر کر دی ذرائع کا کہنا ہے دھمکیوں اور گالیوں کی منظر عام پر آنے والی ویڈیو حقیقی ہے اور چند روز قبل کی ہے آپ کو بتائیں لندن میں وزر دفاع خواجہ آصف سے بتمیزی کا واقعہ لندن میں وزر دفاع خواجہ آصف سے بتمیزی کا واقعہ پیش آیا ہے خواجہ آصف کو گالیوں اور دھمکیوں کی ویڈیو منظر عام پر آگئی ہے آپ کو خبر دیں لندن نامعلوم شخص نے خواجہ آصف کا تاقب اور دھمکیاں بھی دی ہیں سپریم کورٹ کا پہلا آئینی بینچ آج کیسیز کی سماعت کریں گے پہلے کاؤز لسٹ جاری کر دی گئے آئینی مقدمات میں پہلے روز اٹھارہ دوسرے روز سولہ مقدمات سماعت کے لئے مقرر کیے گئے ہیں تفصیلات بشارت راجہ کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی چودہ اور پندرہ نومبر کو مقدمات کی سماعت کے لئے کاؤز لسٹ چاری کر دی گئی جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں چھے رکنی بینچ مقدمات کی سماعت کرے گا آئینی بینچ ماہولیاتی آلودگی سے متعلق انیس سو ترانوے دوہزار تین اور دوہزار اٹھارہ میں دائر مقدمات کی سماعت کرے گا سابق چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کی برائے راست چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ تقرری کے خلاف ریاض حنیف رائی کی درخواست پر بھی سماعت ہوگی سپریم کورٹ نے میشہ شفی حراس کی کیس بھی سماعت کے لئے مقرر کر دیا ہے سابق صدر آر فلوی کو برطرفی کے لئے دائر درخواست آم انتخابات دوہزار چوبیس ریش ایڈول کرنے کی درخواستیں سماعت کے لئے مقرر کر دی گئیں درخواست میں انتخابات فروری سے مارچ کے پہلے ہفتے میں منتقل کرنے کی استعداء کی گئی تھی بیرونے ملک کاروبار اور حساسے رکھنے والے ارکان اسمبلی کی نااہلی کے لئے دائر درخواست سرکاری افسران کے غیر ملکیوں سے شادی پر پابندی کے لئے دائر درخواست پیڈیم حکومت میں ہونے والی قانون سازی کردم قرار دینے کی درخواستیں بھی سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی ہیں پاکستانیوں کے بیرونے ملک بینک اکاؤنٹس پر از خود نوٹس اور ملک کا لوٹا گیا پیسہ دیگر ممالک سے واپس دانے کے لئے دائر درخواست بھی سماعت کے لئے مقرر کر دی گئی درخواست محمد علی درانی کی جانب سے دار کی گئی تھی دفاتر میں خواتین کو حراسہ کرنے سے متعلق مقدمات کرمنشن سنٹر اسلام آباد کے نجی استعمال پر از خود نوٹس کیس گلگت بلتستان کی ادارتوں کے پاکستان میں دائر اختیار سے متعلق مقدمات اور توانائی منصوبوں سے متعلق خاجہ آسپ کی مختلف درخواستیں بھی سماعت کے لئے مقرر کی گئی ہیں وزیراعظم شبار شریف نے کہا ہے کہ اکثر ممالک کو موسمیاتی تبدیلی کا سامنا ہے انہوں نے خبردار کیا کہ اگر بروقت اقدمات نہ کیے گئے تو آنے والے وقتوں میں مزید نقصان ہوگا وزیراعظم شبار شریف نے آزربائی جان میں کلائمٹ ایکشن سرباہی جلاس سے خطاب میں کہا محولیاتی تبدیلیوں کے باعث معیشت کو بڑا نقصان پہنچا سلاب سے پاکستان کو تیس ارب ڈالر کا نقصان ہوا موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لئے سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا پاکستان محولیاتی تبدیلی سے متاثر ٹاپ ٹین ممالک میں شامل ہے موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والے نقصانات پر پاکستان کی امداد کے وعدے کیے گئے کوپ ٹوئنٹی نائن میں کیے گئے وعدوں پر عمل درامت ہونا چاہیے موسیقی realization ever spending days and nights under open skies millions of acres of land in pakistan submerged and standing crops but completely destroyed millions of houses وہ اپنے ایک سوائی پرسکر ہے اور کاری پیشتر ہیں اور طبیقہ ہمارہ ایکیاری ہے ہمارے ایک سوائی پرسکر ہے کمیتر ہے ہمارے ہمارے میں نائم وزیر آزم اسٹا اگڈار نے کہا ہے آج دنیا کو موسمیاتی تبدیلی کے چلنجز کا سامنا ہے سلاب سے پاکستان کا تیس ارب ڈالر سے زیادہ کا نقصان ہوا پاکستان موسمیاتی تبدیلی سے شدید متاثر دس ممالک میں شامل ہے سلاب سے مکانات بنیادی ڈھانشاہ اور لوگوں کے روزگار متاثر ہوئے پاکستان محدود وسائل میں محلیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لئے کوششہ ہے پاکستان گرین پروگرام متبادل تبانائی پر گاریوں کے منطقل ایک پرعظم ہے موسیقی پنجاب میں سموک کا روگ دھوڑ نہ ہو سکا پنجاب حکومت کی جانب سے آن لائن کلاس شروع نہ ہو سکیں طلبہ کا تعلیمی نقصان ہونے لگا لہور اب بھی آلوگی کے حوالے سے پاکستان کا دوسرا اور دنیا بھر میں پہلے نمبر پر آ گیا ہے پنجاب میں شدید دھندر سموک برقرار لاہور دنیا کا دوسرا پاکستان کا پہلا آلوگا ترین شہر قرار بھارتی دارالحکومت دہلی پہلے نمبر پر آ گیا لاہور کا ائر کوالٹی انڈیکس پانچ سو اٹھارہ تک پہنچ گیا دیگر آلوگا ترین شہروں میں ملتان کا دوسرا اسلام آباد کا تیسرا راول پنڈی کا چوتھا اور پشاور کا پانچپا نمبر ہے وزر دفاع کا جا صرف سموک کی بگرتی صورتحال پر پھٹ پڑے انتظامیہ پر کڑی تنقید کہا نوکر شاہی نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے سموک بھارت سے امپورٹ ہو رہی ہے ملبعہ فصلوں کی باقیات پر ڈالا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے ننواز ار تاج گل کی وزر اعلیٰ پنجاب پر کڑی تنقید کہا سموک کی وجہ سے سانس نہیں آ رہا وزر اعلیٰ پر انہیں ملک چلی گئی عوام کو لا وارس چھوڑ دیا گیا محکمہ موسمیات کی مطابق مغربی ہواوں کا سلسلہ آج سے ملک میں داخل ہوگا پندرہ اور سورہ نومبر کو پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادر برستے کے امکانات بارش کے باعث لاہور کے ائر کوارٹی انڈیکس میں واضح کمی کا امکان پنجاب حکومت نے سموک کے باعث کلاسز آن لائن کرنے کا فیصلہ تو کر لیا لیکن انٹرنیٹ، موبائل اور کمپیوٹرز کی ادم دستیابی کے باعث طلباء و طالبات کلاس دینے سے محروم ہیں سموک کے باعث پنجاب کے تعلیمی ادارے سترہ نومبر تک بند ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مرین نواز کی جانب سے سموک کے معاملے پر بھارت کو خط لکھنے کا اندیا دیے جانے پر بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ نے رد عمل دے دیا کہا پاکستانی پنجاب کی وزیر اعلیٰ مرین نواز کہتی ہیں میں چٹھی لکھوں گی کہ آپ کا دھوان لہور آتا ہے بھگونت مان نے کہا کہ دوسری جانے دیلی والے کہتے ہیں کہ تمہارا دھوان دھیلی آتا ہے تو کیا ہمارا دھوان چکر لگاتا رہتا ہے تووی لکھ لے چٹھی بیبا بھارتی پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھگونت مان کے چٹکنے پاکستان نے پنجاب دی مکہ منتری ہے مریم شریف نواز شریف دی بیٹی وہ کہیں دی میں پہ کونت مان میں چٹھی لکھوں گی تھوڑا تو ہاں لہور آتا ہے اے تو دلی آلے کہیں دے تھوڑا تو ہاں دلی آتا ہے میں کہا ساڑا تو ہاں گیڑے ہی دے ہی جاندے جیڑا ہوں دا سانی پہ لکھتے گا تو بھی لکھلا چٹھی بی با ای پے پنجاب کے ذریعے صوبائی حکومت کو چھ سو ارب روپے سے زائد ریکارڈ ریونیو وصول ہو چکا ہے جبکہ موائل ایپ پر شہریوں کے جانب سے آن لائن ٹرانزیکشن چھ کروڑ چورانوے لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے چیئرمن پی آئی ٹی بی فیصل یوسف کی ذرستات اہام اجلاس میں بتایا گیا کہ ای پے پنجاب کے ذریعے پنجاب حکومت کو چھ سو ارب روپے سے زائد ریکارڈ ریونیو وصول ہو چکا ہے ایپ پے سے اب تک حکومت کو سب سے زیادہ ریونیو سیلز ٹیکس کی مد میں چار سو ستنہ ارب روپے وصول ہوا ہے جبکہ ٹوکن ٹیکس کی مد میں بیس ارب ٹرافیک چلان کی مد میں پنہ ارب پروپرٹی ٹیکس کی مد میں چھتیس ارب سے زائد اور آن لائن گاڑیوں کی ٹرانسفر کی مد میں پنجاب حکومت کو نو ارب روپے سے زائد ٹیکس ریونیو حاصل ہوا ہے پاکستان تحریکن صاف نے ایک مرتبہ پھر اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا چھبیسویں آئینی ترمیم کا خاتمہ جمہوریت اور آئین کی بحالی مینڈیٹ کی واپسی تمام سیاسی قیدیوں کے رہائی کے مطالبات کے تحریکن صاف چوبیس نومبر کو اسلامباد کی طرف مارچ کرے گی پی ٹی آئی کی احتجارات کی فائنل کال پر سی ایم ہاؤس پشاور میں مشاورت کی گئے پی ٹی آئی نے ایک مرتبہ پھر اسلامباد کی طرف لانگ مارچ کا اعلان کر دیا چھبیسویں آئینی ترمیم کا خاتمہ جمہوریت اور آئین کی بحالی مینڈیٹ کی واپسی تمام سیاسی قیدیوں کے رہائی کی مطالبات تحریکن صاف چوبیس نومبر کو اسلامباد کی طرف مارچ کرے گی بانی شیئرمنز سے اڈیالہ میں ملاقات کے بعد علیمہ خان نے کہا لوگ قانون کی پاسداری چوری شدہ مینڈیٹ ناحق قیدیوں اور نوجوان کے مستقبل کے لیے نکلیں اعتجاج پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہوگا وزیرالہ خبر پخصونخواہ علیمین گنڈاپور نے کہا عوامی سمندر واپس نہیں ہوگا اپنا حدف لے کر ہی واپس ہوں گے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی ملک احمد بچر نے کہا اعتجاج سے متعلق حتمی فیصلے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی حکومت کے ہتکنڈوں سے ہم رکنے والی نہیں پی ٹی آئی کے اعتجاج کی فائنل کال پر سی ایم ہاؤس پشاور میں بشاورت کی گئی ذرائع کے مطابق میٹنگ میں اصد کیسر، عمر ایوب، شبلی فراس احمد علی بچر اور دیگر رہنمان شریک ہوئے بارہ سال کے بعد گلگت سے شگر تک نادران ایریاز ٹرانسپورٹ کارپریشن بس سرویس کا افتتا کر دیا گیا مزید تفصیلات گلگت سے کرن قاسم کی اس رپورٹ میں دیکھتے ہیں وزیرالہ نے گلگت میں نیٹکو کے نئے ٹرمینل میں منقضہ تقریب کے دوران کاشور تک بس سرویس کے علاوہ گلگت شہر میں آربن پاسپورٹ سرویس کا افتتا کر دیا وزیرالہ کو اس موقع پر نیٹکو کے منیجنگ ڈاریکٹر اور صوبائی سیکٹری خزانہ عزیز احمد جمالی نے ادارے کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی سانہ اعتباد کے بعد زلہ ہنزمے شرائع کراکرم کا بڑا حصہ زیرعاب آنے کے بعد گلگت سے کاشور تک بس سرویس موطل ہوئی تھی تو نیٹکو نے الحمدللہ گزشتہ گیارہ ماہ میں جو ریسرچ کیا ہے وہ پورے گلگت بلدستان کے لیے ایک بہت خوشائند خبر ہے ہم نے اپنے لاؤسز کو کور کر کے پروفٹ کی جانب اپنا سفر شروع کیا ہم نے اپنی انیفیشنسیز کو کم کر کے ایک فعال ادارہ ہونے کا ثبوت دیا موجودہ صوبائی حکومت کی کافشوں سے ہمسائے ملچین کے لیے بس سرویس کی بحالی سے دونوں ممالک کے درمیان مسافروں کی عام درفت میں آسانی کے ساتھ ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو بھی فروغ ملے گا نیوز سٹوڈیو سے فلکتت نہیں دیکھتے رہے گے ای بی ای نیوز